کرسی پر خطرہ آیا تو عمران کان کو ہندوستان کی یاد آئی اور دہائی دینے لگے ایک بار پھر انہوں نے بھارت کی ویدیش نیتی کی تعریف کی عمران سرکار کے منتری سرکار بچانے کے لیے ترہ ترہ کی دلیلی بھی دے رہے ہیں ہندوستان ہمارا ہمسایہ ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا ذرا ان کی فرن پولیسی دیکھ لیں ساری انہوں نے جب سوویٹ یونئر اور امریکہ کی کوڑڈ وار چل رہی تھی وہ نون الائنڈ رہے قریب تھے لیکن وہ امریکن بھی ان سے بات کرتے تھے انہوں نے کہا ہم نون الائنڈ ہیں ہم بلوکس میں نہیں ہیں ہاں ہماری کلوسنس سوویٹ یونئن سے ہیں لیکن ہم سب سے ہیں آپ ہندوستان کی فرن پولیسی کی وجہ سے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت اور پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت رہی ہے جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا کبھی ایک بلوک میں چلے جائے کبھی کسی کے ساتھ چلے گئے اس طرح کر کے اچھا جی پیسے مل رہے ہیں کیوں ہماری عزت نہیں دنیا نے کی سب دیکھ رہے تھے کہ جو ڈالر لے کے پہلے وہ کر رہے ہیں اب ڈالر لے کے یہ کر رہے ہیں دنیا نے ہمیں زلیل کیا اور زلیل کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ جن کا کوئی ضمیر نہ ہو اور لوگ مار رہے ہیں کون پاکستانی ادھر بھی پاکستانی لڑے ہیں ادھر بھی اپنے ملک میں ڈرون اٹیکس کی اجازت دی ہوئی ہے لوگ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں اتوار کے دن عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے لیکن لیکن ان مرداروں سے وہ نہیں شکست مانے گا اور اگر اس نے چوک اور چوراہے کی سیاست کی تو راول پنڈی کا بچہ بچہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ جو ایجنسیز نے وفاقی ایجنسیز نے ریپورٹ کیا جس کے بعد وزیراعظم کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا وزیراعظم ایک یقین والے آدمی ہے اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن بارہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے جو سربراہان ہیں ان کی حفاظت کے لئے اقدامات کرے اور وہ ضروری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اور پاکستان سے اس وقت کے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اوش فرانس پرستاؤں پر ووٹنگ سے پہلے اسلام آباد میں سرکشہ انتظام بڑھا دیے گئے ہیں اسلام آباد میں سرکو پر تین لیئر کے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں راستے بند کیا جا رہے ہیں تاکہ ووٹنگ کے دوران سنست کے آس پاس اسلام آباد میں کوئی اپدرب نہ ہو سکے اسلام آباد کے ریڈ زون والے علاقے میں آٹھ ہزار سرکشہ کرمی تینات بھی کیا جا رہے ہیں امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ہے اور اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ڈی چوک کے اندر جہاں پر تری لیئرز کے کنٹینرز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بیک سائیڈ پر جو ہے وہ کنٹینر لگانے کا عمل جاری ہے اس کے علاوہ جو باقی ریڈ زون کے داخلے ہیں وہاں پر بھی کنٹینر لگا کر راستے بند کیا گیا ہیں ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مارگلہ روڈ کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس کی جانب سے پارلیمنٹ لاجز میں وزٹرز کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی اکٹھا کیا گیا ہے سیکیورٹی اہلکار ہیں یہاں پر ریڈ زون کے اندر تقریباً دو شفٹوں میں آٹھ ہزار اہلکار تائنات کیا جائیں گے